موسیقی 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 کچھ دیر اور سننے گئی ہے ایک باپ تھا بہت بڑھا اسے فالج ہو گیا بیٹے نے کہا کہ بھئی میں باپ کو چھ مہینے خدمت کر چکا اور خدمت نہیں کر سکتا تو میں کہیں اس کو باہر کسی باپ میں پھیک آتا ہوں کچھ ہی عرصے میں انتقال کر جائے گا جب باپ کو اس نے اٹھایا نہ پھیکنے جا رہا تھا تو باپ نے کہا یہاں نہ پھیکنا کچھ آگے جا کے پھیک دے جیسے ہی وہ پھیکنے لگا تو تو کہا کہ بابا جان یہاں پہ پھیکنے کے لئے کیوں کہا آپ نے کہا کہ میں اپنے باپ کو یہیں پھیک کے گیا تھا میں چاہتا تھا آج مجھے پتا چلے میرے باپ پہ کیا گزری ہوگی جب میں اپنے باپ کو اجزہ نگرامی کبھی بھی ماں باپ کو نہ بھلائیں اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں جو زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں زندگی میں بھی برکت ہوگی اور اگر گزر چکے ہیں تو ان کے وہ فاتحہ سے ضروریات کریں تو سرور کائنات نے بڑی محبت کا آپ کو آسرہ دلایا خود جناب آمنہ کے ساتھ کتنے محبت کا اظہار کیا کہ ان کی خبریں متحر پہ جب گئے ایک اور جملہ پیش کر دوں یہاں تک روایت ہے کہ جناب امیر نے بغیر امامیں بغیر نالین کے آئے جناب سرور کائنات کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو بہر آئے کہ یا حلی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا یعنی جناب فاطمہ بنت عصد کا مدینہ میں تو رسول خدا نے کہا یا علی یہ مت کہی آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا یہ کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا کہ امی بعد امی میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی انہوں نے مجھے اتنی شفقت سے پالا کہ مجھے کبھی ماں کے کمی محسوس نہیں ہوئے انہوں نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے ماں باپ نہیں سن رہے ہیں اب سیلت نبی سے میں چند جمنہ مسائب کے پیش کرتا جا رہا ہوں اگر سننا جائیں میں نے وعدہ کیا تھا میں کل مسائب پڑھوں گا جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا رسول خدا نے کہا میں خود جاؤں گا ایک مرتبہ خواتین سے کہا جو غسل و کفن کر رہی ہیں میری ابا میں دے رہا ہوں میری چیچی کو میری ابا کا کفن دے دینا کہ جب کفن دیا گیا تو رسول خدا کی ابا اڑھائی گئی رسول خدا نے خود جناب فاطمہ بن دیست کے جنازے میں ستر تکبیرات پڑھیں پانچ واجب ہیں وسائل الشیعہ کے روایت ہے شیخ حرر عاملی نے لکھا رسول خدا منافقین کی چار پڑھتے تھے تکبیرات مؤمنین کی پانچ پڑھتے تھے جناب جعفر تیار کی چالیس تکبیرات پڑھیں جناب حمزہ سید شہدہ کی اور جناب فاطمہ بن دیست کی ستر تکبیرات پڑھیں وسائل الشیعہ میں شیخ حرر عاملی نے لکھا کہ ستر تکبیرات پڑھیں اور روتے جاتے تھے کہ پروردگارہ میری ماں اٹھ گئی بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ پہمبر اسلام میں بھی مسائل پہ نہیں آئے اس سے پہلے کہ میں مسائل کو پڑھوں خاص طور سے جملے سن لیجئے گا پہمبر اسلام آئے مدینہ میں آئے اور آنے کے بعد آپ کو آج معلوم ہے کہ جہاں امہ بقی کی قبور ہیں وہاں پہ سرحانے جناب فاطمہ بن چیست کی قبر ہے تو اب جناب امیر کی والدہ کہا کہ یا علی میں خود قبر میں اتروں گا اپنے نالائن اتھانے قبر میں اترے اپنے ہاتھ سے قبر کو درست کیا اور کہا ہے قبر خبردار میری چچی کو عذیت نہ ہو میں خود تجھ سے حساب لوں گا اگر میری چچی نے شکایت کیا اگر میری چچی نے شکوا کیا میں تجھ سے حساب لوں گا ایک مرتبہ کہا یا علی مجھے دیجئے بڑے تعظیم سے چچی کو قبر میں رکھا اور قبر بند کرنے کے بعد سرحانے بیٹھ گئے سرحانے کے طرف بیٹھے اور رو رہے تھے اچانک کچھ دیکھنے کے بعد کھنے لگے ابنوں کے ابنوں کے آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا کہا یا رسول اللہ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ آپ چچی سے کیا کہہ رہے ہیں کہا کہ مرتبہ فرشتوں نے بڑے احترام سے میری چچی سے سوال کیا من ربوں کے آپ کا رب کون ہے فرشتوں نے فوراں سوال کیا من نبیوں کے آپ کے نبی کون ہیں تو میری چچی نے فوراں میری طرح اشارہ کیا محمد نبی یہ محمد میرے نبی ہیں کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے سوال کیا من اماموں کے آپ کا امام کون ہے تو میری چچی نے مجھے دیکھا میں نے فوراں کہا ابنوں کے ابنوں کے چچی جان کہہ دیجئے آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے سارے مجمع کی توجہوں میں خون جگر دیروں سے ایک جملے کے لیے رسولِ خدا نے صحابہ کے مجمع میں اپنی چچی سے کہا قبر کے اندر چچی ادھر چکی ہے جنابِ امیر المومنین علی بن بی چالب کی ماں ہیں کعبے میں ولادت کے لیے گئی ہیں کہا چچی جان جب فرشتہ نے پوچھا کہ آپ کا امام کون ہے آپ کہہ دیجئے میرا بیٹا ہی علی ہی میرا امام ہے میرا بیٹا میرا امام ہے او مسلمانوں جس علی کے ماں باپ کا ان کی امامت و ولایت کے بغیر گزارانی وہاں تیرا میرا کیسے گزار مجھے نہیں معلوم بات پہنچی ہے نہیں بہتا یہ آیت اللہ ابتہ ہی جب لندن آئے تھی تو انہوں نے مجھے پیش کیا تھا ایسے بہت سے مطالب ہیں جو حیدانِ گرامین پر شبہ نہیں کریا سکتا کہ جب جنابِ امیر المومنین کی والدک وہ مقام کہ سرور کائنات نے ان کی تعظیم سے مطالب کیا کچھ نے ستر تکبیرات پڑھی ہوں اور اس میں بھی فرماتے ہیں کہ جنابِ امیر علیہ السلام کے بغیر ایسے نگرامین آئیں در میرے ساتھ